سریلی بولیاں بولتے یہ پرندے کسی چڑیاں گھر میں نہیں بلکہ پرندوں کی محبت میں گرفتار محمد فراس کے گھر کے آنگن میں چہچہا رہے ہیں نادر اور نایاب نسل کی اٹکیلیاں کرتے ہیں پرندوں کی ایک سے بڑھ کر ایک قسم اس منی چڑیاں گھر میں موجود ہے رنگ بننگیں پرندوں کی چال ڈھال ہی نرالی ہے جب سوئنگ نیک، کرین جاو اور پرپل نیک جیسے مور اپنے پنگ پھیلائے رکس کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے سارے رنگ سمٹ کر یہاں آگے ہوں مینی چڑیاں گھر میں پرندوں کی افزائی فراس کے شوک کے ساتھ ساتھ اب اس کا ذریعہ ماش بن چکا ہے شوک تو یہ مہنگا ہے لیکن اس کو چھوٹے سے اسے سٹارٹ کیا تھا اس کے بعد ایکسٹینٹ کرتے گئے ہم اس کو اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ آستہ آستہ چیزیں آتی رہی اور پھر ہم دوسرے ملکوں سے بھی منگواتے گئے لوگوں نے بھی کمی اپریشیٹ کیا اس منفرش چڑیاں گھر میں بتخوں کی اٹکے لیاں امریکہ ہالینڈ اور برازیل سے لائے گئے کبوتروں کی شرارتیں اس چھوٹی سی دنیا کو مزید پرونک بنا دیتی ہیں کہتے ہیں کہ شوک کا کوئی مول نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ محمد فراز نے گھر کے آنگن میں ہی تلکش حسین اور چہچہاتے پرندوں سے منی چڑیاں گھر سجا رکھا ہے